انسال بن سادن رضی اللہ تعالیٰ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المومن خیر من املہ و امل المنافق خیر من نیتہ کل یعمل علی نیتہ انم اذا عمل نارت قلبہ نور سال بن سادن رضی اللہ تعالیٰ نور سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اشارت فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کامل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے ہر آدمی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے اور جب ایمان والا اخلاص نیت سے عمل کرتا ہے تو اس کے دل کے اندرے کنور پیدا ہو جاتا پہلی جو حدیث ہے مشکات کی اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالْنِّيَاقِ عَمَالُ قَدَانَ نِیتَ پر ہے اس کے لئے کوئی باب نہیں لکیا انہوں نے اس اندرے سے حدیثیں نہیں جمع کی صرف ایک حدیث لکھی ہے اس کے بعد دوسرے سارے لکھی تو نیت کے تعلق سے جو مختلف حدیث ہیں وہ میں آپ کو پیش کروں ہفتہ ہونے آئے چل رہی ہے اِنَّمَ الْعَمَالُ بِالْقَالِدِ رَزِيَ اللَّهُ مُتَعَالَ نُقَالَ اَنَا نَبِي صلی اللَّهُ سَلَمْ آخَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَقُتِلَ اَذَمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا حُرُ مَاتُوْ وَلَا فِرَاشِهِ فَسَلُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُهُ سَلَّمُ مَا قُلْتُمْ قَالُ اللَّهُ مَقْتُلُ لَهُ وَرْحَمْهُ وَلِقُ بِسَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُولُهُ اَنَا سَلَاةُ وَبَادَ سَلَاةِ اَنَا عَمْلُوا بَادَ عَمْلِهِ اَو قَالَ بَادَ اَنَا سِيَامُوا بَادَ السِّيَامِهِ لَمَا بَيْنُهُمَا اَبَدَ مَا بَيْنَ السَّمَائِ بَاللَّهُ عُبَید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ نور سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے دو ہجرت کر کے لوگ آتے تھے تو بھائیوں کے اندر دو صحابیوں کے اندر بھائی چارہ قائم کیا مہاجر ایک انساری کو اس طرح سے ملا کر ہجرت کر کے لوگ جا رہے تھے تو دو آدمی کو ملا کر بھائی چارہ بنا دیا پھر ایک اس میں سے اللہ کے راہ میں چلے گئے اور شہید ہو گئے دوسرے کا جو ہے ایک ہفتہ یاد اندروں کے در ان کا انتقال ہو گیا پھر ان کے لوگوں نے ان کے نمازوں والا سب پڑھی وہ تو شہیدوں کے وہاں چلا گیا تھا اس کے نماز پڑھی پڑھنے کے بعد جو ہے لیکن تم نے کیا کہا اپنے بھائی کے لئے ما قلتوں اللہ دول اللہ ان نے کہا کہ ہم نے اللہ سے دعا کی یا اغفر ہو یا اغفر لہو اللہ ہم نے دعا کی اللہ نے دعا کی کہ اللہ اس کو معاف فرمائے اس کو اپنے بھائی کے ساتھ ملا دیں تو شہید وہاں نا اگر ساتھ ملا دیں اللہ کیا کہ لے اینہ صلاح تو بھائی وہ تو انتقال ہو کے وہ شہید ہو کے مانگیا ہے یہ اس کے بعد زندہ رہا تو اس کے بعد یہ تھی نمازیں پڑھایا اس کے نمازیں کہاں چلے گئے اس کے روزے کہاں چلے گئے اس کامل کہاں چلا گیا دونوں کے درمیان یعنی جو بعد میں بستر پر مرا ہے اس کا درجہ اتنا بلند ہے دونوں کے درمیانے زمین آسمان کا فاصلہ ہے یہ ایک حدیث اور ایک حدیث آپ سنیے انشداد بن نوسن رضی اللہ تعالی نقال سلاسٹا بن بني اذرکا اتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ علیہ وسلم فأسلموا فقال رسول اللہ علیہ وسلم من یکفرنیهن قال تلتو انا فقان عنده فباسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باسا فخرج اہدهم فستشد ثم باسا باسا وخرج الاخر فستشد ومات السالس اللہ فراشی فقال تلتو رہتو حاولائی سلاسٹی فالجنہ والمیت اللہی مات اللہ فراشی امامهم ثم اللہی سجد آخر ثم اللہی یلیہم فدخل لی ذالک فقلتو فاتیتو رسول السلم فقلتو یا رسول اللہ تو قال رسول السلم وما انکر وما انکر لئیس اہد من مومن یو امارو فالاسلام بی تکبیره بتسبیح بتحلیل یہاں تین آدمیوں کا ذکر ہے من دو آدمیوں کا ذکر ہے بنی وزر آنکے تین آدمی اللہ کے پاس آئے اسلام نے اسلام پگل کیا اور وہی رہ گئے وہ لوگ جہاں تربیت کرتے ہیں اللہ فراش جاؤ ضرورت آسی بھیجیں گے اللہ کی راہ میں جو ہے نکلے تھے وہی رہ گئے وہ لوگ تو اس کے بعد جو ہے اللہ کی رسول نے پوچھا کون ان کی تفالت کرے گا اللہ رضی لگا میں ہی کروں گا اللہ تو آراد تلال کے پاس تھے وہ لوگ پھر اللہ کی رسول ایک لسکت بھیج رہے تھے جہاد کے لئے اللہ کی رامی جو ہے قتال کرنے کے لئے پھج رہے تھے تو اس میں سے ایک صاحب گئے اور وہاں گئے وہ شید ہو گئے پھر اس کے بعد سنمہ بیس بیس فخرج الاخر دوسرا آدمی گیا تین آج بھیجھنائی قد وہ بھی وہاں جا کے وہاں شید ہو گیا تو سپس شیدہ وہ بھی ہو گیا چند دن کے بعد تیسرا آدمی کی بستر پر لکھوں پھر اللہ کیا تلالہ کہتے ہیں پر آئے تہاولہی صلاتی پھر جنتی پھر دنوں کو میں جنت میں دیکھا جو آدمی بستر پر آئے وہ سب سے آگے ہیں جنت اس کا عرضہ بڑا آئے پھر اس کے بعد مللزی ستو شیدہ آخر آخر میں شیدہ اس کا ہے سممال لزی علیہم جو پہلے شیدہ اس کے بعد وہ ان کے پاس ہے سب سے پیچھے ہو جو پہلے شیدہ آئے پدخل نزال یہ بات میری دل میں کھٹنے لئے یہ کیسا ہوا مولا تو آ کے اللہ بھی پوچھے اللہ حسن میں اسے دیکھا نا ومان کر تجھے کیا چیز تاجوب بھی کری اس کے دار جو آدمی زیادہ آئے اس نے زیادہ عمل کیا کے نہیں ہاں سے زیادہ عمل دو کیا لیکن درجہ کیسا بڑا اس کا تو تینوں آدمی بھی شہادت کی نیت سے رکے ہوئے دی نیت کی بات پر آئے وہ دو آدمی جس میں اللہ حسن نے بھائی چارا قائم کیا تھا دو بھائی جو تھے جن کو اللہ کی رسول نے بھائی چارا قائم کر دیا تھا ایک آدمی تو جا کے اللہ کی رحمہ شید ہوگا ایک بسر پر مرا جو بسر پر مرا وہ اس کے درجے میں بلند ہے کیسا بلند ہو گیا ہم نے تو دونوں کی نیت ایک تھی دونوں بھی اسی انتظار میں تھے اللہ کی رحمہ کو بھیج گیا جائے 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 جا کے شید ہو جائیں دونوں بھی اس کے لئے مرابط کے دیں اللہ کی رحمہ جہاد کنے کی نیت سے رکے رہنا دونوں بھی اسی نیت سے رکے رہے تھے ایک آدمی گیا تو وہاں شید ہوگا نیت کے مطلب دونوں پر صاحب برابر ملا ہے اب جو جو جتنا زیادہ رہا ہے جتنا زیادہ اس کو جائے اس کے زیادہ زیادہ ہو گئے کسی لئے درجہ بڑھ گیا تو نیت کی امپورٹنس کیا ہے یہ بتا رہنا یا دو آدمی کو ذکر ہے اس نے تین آدمی کو ذکر ہے ایک آدمی اللہ کرنے میں شید ہو گیا پھر اس کا دوسرا آدمی لیکن سب سے آگے تو نیت مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جو حدیث ہے صحیح ہو رہی کہ نہیں تو نیت کو خالص بنانا نیت کو اللہ کے لئے کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس لئے فرما گیا مومن کی تو اس کے عمل سے بہتر ہے کیا نیت کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کام کرنا ہے آج سارا فسادی ہے نفس کو راضی کرنے کے لئے کر رہے ہیں یہ معلوم ہے اللہ کے لئے کوئی کر رہا ہے عمل اللہ ایک پاس سبحانہ مالا ہے یہ آج بولنے سے کیا ہونے مالا ہے یومت بلس سرائر تینے کے راز کھل دی جائیں اس لئے کیادت آج اسبیت پر نفذانیت پر کام ہو رہا ہے اللہ کے لئے نہیں ہو رہا ہے امت کے انتشار امت کے اکتلاف امت کے اندر تفرقہ بازی کیا ہے یہ اللہ کے لئے ہو رہا ہے حرادی کا اپنا جائزہ لینا ہے کسی کی طرف انشارہ نہیں کروں جنرلائز بولنا ہوں ہرادی اپنا جائزہ لے میں بیٹو کا ایک بول رہا ہوں تیری بڑائی دکھانے کے لئے میری شان دکھانے کے لئے اللہ کے لئے کروں تو ٹھیک ہے یہی عمل میں جہاں نہیں لے جائے یہ حدیث یہاں چکی ہیں جو بڑے سے بڑا عمل جائے کہ تینوں شید ہو گے نی اس سے پلے سنایا تھا جیس سب سے پلے ان کا حساب لے جائے آؤ جاں آؤ کہاں کھائے انہوں نے تعالی کرے ہم شید ہو گئے تو لوگوں کو دکھانے کے لئے شید ہو تو لوگوں کو دکھانے کے لئے تیری شہرت کرنے کے لئے تیرا نام ہونے کے لئے کیا تھا جب پہلے جہنم میں سب سے بڑا عمل سب سے پہلے جہنم میں جائے گا ہوں آپ اگر اللہ کے لئے نیت تو نیت کی اہمیت کیا ہے نیت کو خالص بنانا کتنا ضروری ہے یہ دیکھو کچھ بھی نہیں بس انتظار پر بیٹھے بیچارے لیکن تیار نہیں ہے نیت تو غلط نہیں کر سکتا عمل میں کچھ غلطی ہے اسے نیت اگر جب تک صحیح ہے صحیح راہی چل رہا ہے تو آج جو ہے ہم کو اپنی نیتوں کا اجازہ لینا ہے کیا ایک کام اللہ کے لئے کر رہے ہیں کس کے لئے کرنے بولو چھوٹا عمل ہے بڑا عمل چھوٹا عمل بڑا عمل جو بھی عمل ہے اللہ کے لئے ہو رہا ہے تو یہ دو حجیس کے واقعات ہیں انشاءاللہ اور بہت سارے چار مجل سے آ رہے ہیں سب چین حجیسات کے سامنے تو اس انوان کی حجیسیں مختلف مقامات پر ہیں چالیس حجیسیں میں جمع کیا ہوں وہ تو کتاب ہے لیکن اس سے زیادہ تقریباً سو دو سو حجیسیں نیت کے بارے ہیں نیت کے تعلق سے بہت ساری حجیسیں ہیں تو نیت کو خالص کرنا اللہ کے لئے کرنا یہ سب سے بڑا عمل ہے اس کے لئے بہت مشقت چاہیے اور کیسا ہوتا ہے جو مخلص ہیں ان کی صحبت میں رہنا پڑے گا اے لزن آمنوا تقو اللہ اکونو معا ساجتین اے لوگوں جو ایمان لہے ہو اللہ کا تکفہ کرو مخلصین کی صحبت میں رہو جب پیدا ہو کیسا پیدا ہوتا ہے کیسا پیدا ہو صحابہ کرام کے درمیان صحابہ کرام کی دل میں اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے ایک بار دیکھ لیا سینے تو بس صحابی بن گیا ہو کیا درجہ ہے دیکھ رہے ہیں اس کو جہنم کیاب نہیں چھوئی جو صحابی ہے صحابی کو دیکھنے والا بھی اگر کو ایمان لائے اس کو بھی طابین کو بھی جہنم نہیں چھوئی کیا درجہ بن گیا ہے من رہ من رہانی جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا کیسا اتنا پڑا درجہ بڑھ جاتا ہے اخلاص سے اور کچھ میں نہیں درجہ کس سے بڑھتا ہے اخلاص سے بڑھتا ہے جس سے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا دیکھا صرف بول رہا ہوں کیا بھی نہیں عمل کی عمل نہیں بول رہا ہوں تو قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے مخلص لوگ ہیں جن کے ذریعہ اخلاص ہے ان کی زوبت میں رہو جب تمہارے پر پیدا ہو اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص عملتے ہیں توفیق عطا فرمائے ریاستو ماں سے بچ کر زندگی بچ کرنے کی رہا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول کریم ربنا آتنا فد دنیا حضنتا وفد اللہ قسمتا وقینا آدابا ربنا ظلمنا انتنا بلنا تغفر لنا و ترحمنا لکنن من الخاسرین ان اللہ ملائکو سلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنتل و علیب سلیم و تسلیم سبحان ربکر بلعزتیم والسلام علی رسول کریم والحمدللہ